السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے آل پر اور آپ کے حساب پر دیو عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظت دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ کسار مری کے اب سے ٹھیک دو گھنٹے قبل کی ہیں اور مری میں آج سارہ دن موسم ابرالود رہا اور اس کے بعد کے جو علات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بعد میں کیا ہوا اس کے لئے سسپنس ضروری ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں دی کیا مزید برپاری ہوگی کی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں مری میں کیسے موسم ہوگا موسم میں بہار کا کیا منظر ہوگا یہ ساری ڈیٹیل ہماری ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ دیکھ پائیں گے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مری میں اس وقت رشت کتنا ہے ہوتلوں کے قرائے کتنے ہیں اور کیا اس وقت مری آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل ہماری اس کی ویڈیو میں ہوں گی اور اس کے لئے آپ سے بس آت باندھ کے اگر کاش میں آپ کی سکرین کے سامنے ہوتا تو آج جوڑ کے آپ سے کہہ لیتا ہے کہ بھائی اس ویڈیو پوری دیکھ لینا یہ آپ کی محبت ہے آپ کی مربانی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں تو بلکہ دی ویڈیو ہم آپ کو پرابر طریقے سے یعنی پوری معلومات دینی شروع کریں گے اب یہ نہیں کہوں گا کہ ویڈیو شروع کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو شروع ہو چکی آپ دیکھ رہے ہیں تو لہذا اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان کے لئے آپ سے گزارش ہے بھائی ہمارا چینل سبسکرائب کر لو گنٹی کا بٹن بھی دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن آن کار لو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو ملتا رہے اور جیسے ہی میسیج آئے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال کر تھوڑا سا ہماری ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیں میری آواز نہیں پسند آتی تو بشک میوٹ کر کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کریں اور اب تعالیٰ کی اس قدرت پر سبحان اللہ ضرور کیے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے سوالات آتے ہیں جو میں نے نہیں اس ویڈیو میں بتائے ہوئے تو براہ کر ہم وہ کمنٹ میں لکھ دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کا وہ جواب ضرور دے دیا کریں اور دوسرا ایک اور اہم چیز ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو وہ بھی ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنا کر آپ تک یعنی کہ آپ کو دکھا سکیں آپ تک وہ ویڈیو پچھا سکیں تو بلکہ دی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آج شام کے مناظر ہیں اور آج سارا دن مسلم اپنا لودرا لیکن شام کو برباری کا چانس تھا کہاں پہ یعنی کہ گلیات میں اور آگے بیچے یعنی گلیات اور اس کے بعد سوالت کلام کے کچھ علاقے اور دیگر مقامات پر تو بلکہ دی برباری نتیہ گلی میں تو ہوئی بلکہ لائٹ سی ہوئی اور اس کے بعد کتی دیر آپ جائی رہتی ہے اس کا تو نہیں پتتا اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پھر آپ مری والی ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس ویڈیو سے پہلے قبل ہم نے نتیہ گلی کی ویڈیو لگائی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ نتیہ گلی میں کیسا موسم ہے مری کی بات کریں تو مری مری بارش ہوئی ہے وہاں پر اولے پڑے ہیں لیکن برباری ابھی تک نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے رات کو ٹمپریچر اگر گر جائے تو شاید برباری ہو لیکن کوئی چانس ایسا نہیں ہے برباری کا صرف بارش ہو رہی ہے اور بارش ہونے کی ویڈیو کلپنگ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے باقی جو بھی ہمیں اپ ڈیٹ ساتھ ملتی رہے گی انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ضرور بتائیں گے کیا حالات ہیں دوسرا جو سوال تھا کہ اس وقت راچ کتنا ہے راچ بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ اس موقع پہ آتے ہیں تو سب سے سستہ ترین ٹور اس موسم میں آپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہوتلوں کے قرائے بھی انتائی مناسب ہیں اور کوئی اتنی زیادہ یوٹلٹیز بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے موسم ٹھیک ہو گیا ہے بہت زیادہ تھنڈ نہیں ہے کہ بہت گرم پانی چاہیے ہوگا یعنی کہ آپ اچھا گزارہ کر سکتے ہیں نارمل سے نارمل کمرے میں بھی لیکن پھر بھی گرم ہیٹر اور گرم پانی والے کمرے اویلیبل ہیں ہوتل اویلیبل ہیں اور قرائے پچی سو تین ہزار سے لے کے پانچ چھ ہزار پے تک آپ کو اچھے سے اچھا کمرہ اس وقت مری کے اندر مل رہا ہے کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور راشنواننگ کی وجہ سے فیملیز کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی کہ جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اس وقت اپنی خوبصورت ٹرک کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ لے جی تازہ ترین اپ ڈیٹ اس وقت آپ کے سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں یہ کہ بارش ہوگی ہے اندیرہ پڑ گیا ہے اور کافی زیادہ ٹوڈس کی گھاڑیاں بھی اب ماروٹ پر آنا شروع ہوگی ہیں یہ تو اپ ڈیٹ سیری مری کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں اور مری میں جو راستے ہیں سارے کھلے ہیں چاہے آپ ایکسپیس پیس سے آئیں جہاں پرانی مری جو جی ٹی روٹ ہے اس طرف سے آئیں دونوں طرف سے آ سکتے ہیں اور تیسرا راستہ اگر آپ کو ہوتا اور اس کے علاقے کوٹلی ستیوں سے پتریاتا کی سیٹ سے آتے ہوئے آتے ہیں تو وہ بھی کھلا ہوا ہے زفرہ باد والی سیٹ سے آتے ہیں تو وہ بھی راستہ کھل ہے اور جو لاہور سے یا دیگر جو لوگ موٹر میں استعمال کرتے ہیں تو وہ وایا اپٹ آباد اور وہاں سے آتے ہوئے آپ نتیہ گلی اور پھر وہاں سے یہاں پر پوچھ سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹ اور مزید اپ ڈیٹ جیسی ہمیں موصول ہوتی رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی مجھے جادہ دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہے خوش رہے